اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان صحیح شہریار آسم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کچھ کرکٹ ہو جائے آج ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ ہوا ساؤت افریقہ نے ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا فورٹی نائن پوائنٹ فور اوورز میں دو سو بارہ رنز بنایا ان کی آر ٹیم آؤٹ ہو گئی آسٹریلیا نے فورٹی سیون پوائنٹ ٹو اوورز میں دو سو پندرہ رنز بنایا اور سات کھلاڑیوں کے نقصان پر یہ میچ اپنے نام کرا لیا تین کھلاڑیوں سے آسٹریلیا نے یہ میچ اپنے نام کرا لیا اگر ہم دیکھیں تو ڈیویڈ ملر کی جانب سے ایک سو اک رنز سکور کیے ہم یہ شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ ساؤت افریقہ جو ہے وہ چوک کر جاتی ہے آج کے میچ میں آپ اس کو چوک تو اس وقت سے نہیں کہیں گے کیونکہ بڑا فائٹنگ انڈ تک رہی اور آخر تک مقابلہ رہا فورٹی سیون پوائنٹ ٹو اوورز تک انہیں بھی انہوں نے اٹکا کے رکھا نظیم بھائی کیا کہیں گے آج کے میچ کے بارے میں گو کہ آسٹریلیا نے اس میچ کو جیت لیا لیکن بڑا ایک فائٹنگ والا مقابلہ رہا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے فائٹنگ مقابلہ ساؤت افریقہ نے اینڈ تک مقابلہ کیا زہر آج تک وہ نہیں پہنچ سکے اور آج بھی نہیں پہنچ سکے دیکھیں چوکرز کا ٹریک تو آج بھی ان کے ساتھ لگاوا دکھائی دے رہے گو کہ ڈیفیکلٹ پشتی لیکن جب آپ کے پچیس رن پہ اٹھائیس رن پہ چار آؤٹ ہو جائیں تو چوک تو آپ کی وہ بیٹنگ جو پورے ورلڈ کپ میں کمال کی بیٹنگ کرتی ہے چوک تو کر گئی نا آپ آپ کنڈیشن کو جو ہے وہ شروع میں ہی اگر آپ نے جو وکٹس گوا دیئے تھے اٹھائیس رنس پہ آپ کے چار آؤٹ ہو گئے تھے تو میچ تو کافی عد تک آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا وہ تو ملر کی سینچری تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم دو سو بارہ رنس کرنے میں کامیاب ہو گئی باغشن تو کوئی بھی نہیں چلا ہو گیا آپ تو آج جہاں پریشر آیا دیکھیں جہاں پریشر آیا ساؤت افریقہ کی ٹیم راؤنڈ میچز بہت اچھا کھیلتی اور وہ چوک کر گئی اور ان کی ہسٹری آج بھی ہے یہ پانچوہ سیمی فائنل کھیل ہے ساؤت افریقہ نے ان پانچ میں سے چار سیمی فائنل میں اسے شکست ہوئی ہے اور ایک ٹائی ہوا آج تک پانچ میں سے کوئی ایک سیمی فائنل نہیں دیسکتے نصیب میں یہ جو ہم چوک کا ورڈ یوز کرتے ہیں ایک تو ٹھیک ہے چوک انہوں نے کیا ان کے شروع کے چار کلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے پھر ڈیویڈ میلر نے ایک سو اکرنز سکور کر دیئے لیکن اس کے بعد پھر ان کی بالنگ نے بھی تو پھر میچ کو پھسایا نا اینڈ تک یہ ہو رہا تھا کہ جی سکتی تھی ساؤت افریقہ یہ ون سائیڈیڈ میچ تو ہم نہیں کہا کہ جی ون سائیڈیڈ ہو گیا تھا نہیں نہیں ون سائیڈیڈ نہیں تھا اس میں کوئی دو رہی نہیں ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کا میچ تھا پاکستان وہ میچ لوس کر گیا تھا آؤٹ کرنے تھے پاکستان کو ہم نے تو ہمارے پاس تو ایک وکیٹ حاصل کرنی تھی ایک شاہین کا آور تھا ایک حریس رووف کا آور تھا محمد وسیم کا بھی آور تھا ہم وہ ایک وکیٹ حاصل نہیں کر سکے تھے بارہ تیرہ رن ہمارے پاس تھے یہاں تو رنز بھی کم رہ گئے تھے ان کی تین وکٹے باقی تھے پھر ان کا جو دیکھیں اس وقت دنیا میں ٹاپ کلاس فیلڈنگ سٹینڈرڈ جن ٹیموں کا ہے ان میں ساؤت افریقہ آتی ہے اس سے لیا ساؤت افریقہ جانٹی روڈ سرشل گیپس ایسے ایسے فیلڈرز یہ لوگ دے چکے جو ان کی ایک ہسٹری بتاتی ہے اور آج بھی ان کے فیلڈنگ سٹینڈرڈ بہت زبردست تھے آج انہوں نے پانچ کیچ ڈراب کر دیئے شہری بھائی جو میں نے کہا نا کہ جہاں پریشر آیا وہاں چوک کیے جہاں پریشر آیا آج بھی اگر وہ کیچ لے لیتے ٹریویس ہیٹ کے دو کیچ آپ نے ڈراب کر دیئے ٹریویس ہیٹ کا کیچ اگر اس جگہ پر ہو جاتا کہ جہاں پر تقریبا انہیں نویرنس درکار تھی تو وہ تو بہت ہی اثار ہو گیا تھا آپ کے لیے آپ نے دو کیچ اس جگہ پر ڈراب کر دیئے میرا کہنے کا مقصد ہے آپ نے باولنگ میں بہت جان لگئی آپ نے فیلڈنگ میں بہت جان لگئی آپ نے میچ کو بہت ہی کمپیٹیٹیو بنایا زبردست کسی کا آپ نے مقابلہ کیا لیکن آپ نے چوک کہاں کہاں کیا آپ نے چوک کیا سب سے پہلے کہ جہاں پہ آپ کی بیٹنگ جو تگڑا پرفارم کر رہی تھی وہ تگڑا پرفارم جو ہے وہ نہیں کر سکی پھر آپ کی فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے ان کا ایک بیٹ لکھ ہوا کہ ربادہ انفٹ ہو گئے دیکھیں آج انگیڈی کھیل نہیں رہتے ان کے مین دو فال بولر ربادہ جو ہے وہ آخری چار اور نہیں کر سکے انہیں مارک ریم سے بالنگ کروانی پڑ لئی ہے اس سے بڑا بیڈ لکھ اور کیا ہوگا کہ ان کا نمبر ون بولر گراؤنڈ میں ہوتے ہوئے بھی بالنگ نہیں کر سکے لیکن ایک بات کہوں گا شریف بھائی میں یہ یہ جو مینجمنٹ جو ورلڈ کپ کرا رہی ہے پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہی ہے کیا دماغ ہے یہ دونوں ہائی سکورنگ جو ہے وہ ٹیمیں تھی یہ چار سو پہ چار سو کرنے والی ٹی وی تھی یہ ایک کراؤڈ آئیو ہے ان کو ایک اچھا میچ دکھاؤ آپ نے کس پچھ پہ میچ کرا دیا اس پچھ کے اوپر کہ جہاں پر دو سو پچیس رن بہت بڑا ٹارگیٹ تھا دو سو تیس رن بہت بڑا ٹارگیٹ تھا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہو رہا ہے انڈیا میں سنچریوں کی بارشیں ہو گئی ہیں رنس کے امبار لگ گئے اور آپ سیمی فائنل میچ دو ایسی ٹیموں کا جن کا مقابلہ ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے اس لیے سے دنیا ہوتا ہے کہ نسیم بھائی سنچریوں نے صرف انڈیا کی ٹیمیں مارتی رہا بس بارے والے مارے دیکھیں نا آپ پچھ فکسنگ کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے کرتے ہیں آپ عوام کے لیے بھی کر لیں آپ پاکستان میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں دنیا میں جو لوگ بیٹھے ویں کرکٹ کا لگاؤ رکھتے ہیں آپ ان کے لیے بھی کر لیں کوئی کھیل تو دیکھیں ہم کے انڈیا کا کھیل دیکھنے کے لیے بیٹھے ویں کہ آپ اپنی مرضی کی پچھ بلا لیں گے اور اس کے اوپر ہم بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوں گے جی انڈیا جی زبردست آپ کی پلیئر سنچریوں پر سنچریوں مارتے رہتے ہیں لیکن بہرحال آج کا میچ ایک طریقے سے بڑا اچھا میچ تھا ساؤتھ افریقہ لیکن ایک تو لکھ ساتھ نہیں دیتی ہے اور دوسرا پھر وہ چوکرز جو ان کا بچاروں کے ساتھ ایک لگ یہ ہے نا کہ بڑے میچ میں آگے انڈ میں وہ بچارے کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں ایسا وہ ہوتا ہے آتف آپ کیا کہیں گے آج کے میچ کے بارے میں آپ کی فیوریٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ ٹاٹا بائی بائی دیکھیں جس رائنل میں پاکستان اور آسٹریلیا نہیں ہے بس ایک تو جو آگئی آسٹریلیا ایک تو آسٹریلیا کی ایک سیم آگئی ہے آج سے پردکشن کی تھی پاکستان اور آسٹریلیا فائنل کیلے گی لیکن آسٹریلیا آگئی پاکستان نہیں آیا کیا کہیں گے جی آتف کی تو پردکشن سے ہی تھی پاکستان کی غلطی ہے دیکھیں جس طرح آج میں سٹارٹ ہوا اور ٹھیک ہے ہمکے انفرشنی وکٹس کرے جس طرح سٹارٹ لیا مچل سٹارگ اور ہیزل ووٹ نے ایکسٹر آرڈنری بولنگ کر دی آٹھ آور میں بارہ رن دس میں چونتیس تین آؤٹ دو آؤٹ وہیں جہاں جب پچیس پچار آؤٹ ہو گئے تو ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ میش تو آسٹریلیا کی حق میں آئی چکا تھا پھر ملر جو پورے ورلڈ گپ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا سم ٹائم کہیں کیا کہیں نہیں کیا لیکن آج اس کی مین اینرینگ جس سو سے وہ آج وہ دو سو بارہ تک پہنچایا آنفورٹریٹلی پھر اس کے بات وکیٹس بھی لئی ہیں اور پھر جس طرح سٹارڈ ان کا ملا ٹریویس ہیڈ نے دیکھیں آج انہوں نے آج بھی بیٹنگ میں شفلنگ کی ہے کہ مچل پورا مچل جو ہے مچل مارس جو ہے پورا ٹورنمنٹ جو ہے آپ کے سامنے وہ اوپنر کھیلیں لیکن آج انہوں نے ٹریویس ہیڈ کو چینج کیا اور پھر مچل مارس کو نیچے لے کر آیا تو بیٹنگ شفلنگ یہ کپتان کی اوپر ہوتا ہے تو آج اس نے آتے ہی ٹریویس ہیڈ نے اٹیک شروع کر دیا ان کی باولنگ پہ تو رن بھی کم تھے جب آپ کے رن کم ہو اور اس طرح کا اٹیک ہو رہا ہو اور پھر کیج بھی ڈروپ ہو رہے ہو تو یہ تو نتیجہ نکلتا ہے پھر اتنا بڑا سائی فانل تھا وہ نسیم بھائی والی بات کہ بہت بڑا سائی فانل تھا دونوں ٹیموں کا بگ ٹیم تھی دونوں اور آپ ایک اچھا پچھ دے کر آپ چار سو ساڑھے چار سو والے میچ پہ جسے کل انڈیا نے ساڑھے چار سو کیا ہے ساڑھے چار سو کیا ہے چار سو کیا ہے 390 سامتنگ کچھ کیا ہے تو آج بھی میچ ایسا ہونا چاہیے تھا جو عوام کے لیے شاکین کے لیے آج تو انڈیا نہیں تھی نا نیکس میچ میں انڈیا سے اب جس سے ہی فانل ہونا تھا لیکن آج کے میچ کو تو تھوڑا اچھا ذرا دکھاتے ہیں کہ یار کیا سائی فانل ہویا ہے اس پچھ پہ کھلا دیا جہاں ٹریویس ہیڈ جیسا بولر جو ہے جو کبھی بال نہیں کرتا وہ برک کر رہا ہے وہ آؤٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ کس قسم کا ورلڈ گپ یہ چل رہا ہے یہ صرف انڈیا اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہے یہ باتیں تو ہم بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اسیم بھائی جو اور بورڈ ہیں چیلنج جی پی سی بی کی تو ایسے چھو اتنا سنتے نہیں ہیں آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے ساؤت افریقہ کرکٹ بورڈ ہے کیا یہ لوگ کوسشن ریز نہیں کر رہے یا یہ بھی کہیں نہ کہیں دبتے ہیں بی سی سی آئی کے آگے یا یہ بھی پریشر میں ان کے یہ لوگ کیوں سوال نہیں اٹھا رہے ہیں دیکھیں اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے دیکھیں فائدہ کس کو ہو رہا ہے زبردست بالنگ کر رہے ہیں آسٹریلیا کا ایک سپنر تھا ایڈمز ایمپرا ادھر سے دو سپنر جو ہے نا تبریش شمسی کو بھی انہوں نے میدان میں اتارا ہوا تھا مہاراج بھی کھیل رہے تھے انڈیا کی پری کوشش تھی جو سمجھ میں بھی آتا ہے اور ظاہر ہے اگر کوئی ایڈوانٹیج وہ اتنا اٹھا رہے ہیں کہ ٹاؤس جاتا ہے تو ادھر جا کے گر جاتا ہے تو پچھ فکسنگ آپ کر لیتے ہیں سمی فائنل ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آٹھ میں سے ساتھ سمی فائنل جیتے ہوئے ہیں وہ اور ایک جو ہے وہ ہارے ہیں صرف سمی فائنل تو انہیں وہ ناک آؤٹ میچز کی چیمپئن ہیں اور شریلیا جو ٹف فائٹ دے گا ساؤتھ افریقہ شاید 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 میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں انڈیا بہت ساری چیزوں میں بہت پوزیشن رکھتا ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کیا اس طرح کا مقابلہ کر پاتا یا نہیں کر پاتا یہ ایک بڑا سوال ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ساؤتھ افریقہ آ جائے تو ان کے حق میں بہتر ہے ساؤتھ افریقہ لیکن نہیں آئے اور آسٹریلیا آگے اور آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل ہوگا دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا لیکن دیفنیٹلی جتنے بھی بورڈز ہیں کیونکہ پی سی بی کو تو یہ لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں ان کی اپنی بھی غلطی ہیں ہمارے پی سی بی والوں کی لیکن جو اور کرکٹ بورڈز ہیں ان کو اس چیز پر ضرور آواز اٹھانی چاہیے اور وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور بات جہاں پر آتی ہے ورلڈ کپ کی اور تو پاکستان سے خبریں آج کل اتنی آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سب میچ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرنے کو ہوتا ہے بابر کے بارے میں مکی آرٹر نے یہ کہا کہ بابر کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو قومی کرکٹ ٹیم ہے وہ یہ ورلڈ کپ ہاری ہے ناظرین بھائی مکی آرٹر ایک جگہ تو یہ کہہ رہا تھے کہ بابر کو اور مزید چانس ملنے چاہیے ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر کے رویے کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ مکی آرٹر بھی یہ ڈبل ڈبل بیانات کیوں دے رہی ہے کیا کر رہی ہے نوکری بچا رہے ہیں میرے خیال دوسرے لفظوں میں کہا جائے کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ بابر کپتان نہیں رہے ہیں اب زکا عشرف صاحب بابر ایک پیچ پہ بہت مشکل سے رہے تھے اب وہ زکا عشرف کی یہاں پہ آکے بات کر رہے ہیں کہ بابر کے ایٹیٹیوڈ ارے ایٹیٹیوڈ کی کیا بات کر رہے ہو ایشیا کپ کی پرفارمنس جب خراب ہوئی تھی اس کے بعد اس میٹنگ کے اندر تو مکی آرٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے جس میں ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی مکی آرٹر ویڈیو لنک کے اوپر موجود تھے اور آپ نے وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا آپ نے کہا بہترین ٹیم ہے آپ ہر چیز میں تو ہاں میں ہاں ملاتے ہو آپ یہ دیکھتے ہو کہ ہوا کے سمت میں چل رہی آپ ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ اگر آج اگر بابر کے ایٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہو یہ بات آپ بابر کے ایٹیٹیوٹ کی اگر مکی آرٹر صاحب ایشیا کپ سے پہلے کرتے ہیں ایشیا کپ کے بات کرتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے تو سمجھ میں آتی ہوں آپ اپنی نوکری بچا رہے تھے آپ کو بتا ہے گوڑی گوڑی ہوتی رہے گی نظیم بھائی ابھی جب میں بیٹھا ہوں یہ پہلے والا بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہم نے کچھ گھنٹے پہلے کیا کہا تھا یہ تو عجیب سسٹم ہو گیا کہ ابھی آپ اچھا کہہ رہو ابھی آپ برا کہہ رہو یہ چیز بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایک پچاس ایک سو کے بعد ڈیفرنٹ بات ہو جاتی ہے لیکن جو ہمارا فورنڈ سٹاف ہے جتنا بھی ہے بہت مزیدار سین ہوگا اس وقت جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جائیں اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کام کریں کتنے لوگ کام کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے اب تک کوششوں میں یہی دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں نا آج ان کا جو پورٹ فولیو تھا وہ حفیظ کو دے دیا گیا پاکستان منز کرکٹ ٹیم کے ڈیریکٹر جو وہ تھے اب محمد حفیظ بن چکے ہیں اب حفیظ کی سوابدی دے کہ وہ کون سا کوچنگ سٹاف رکھیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اس وقت دکھائی دے رہا ہے کیوں دکھائی دے رہا ہے حفیظ کا اپنا ایکسپیرینس مینجمنٹ کا کوئی بھی نہیں ہے حفیظ کا ایز ایک پلئر ان کی انٹینشن مزبہ اور دیگر سے بہتر رہی ہے یعنی کہ تھوڑا فلوئنڈ بھی تھے جان جگہ ہوتی تھی ماں سٹروگ بھی کھیلا کرتے تھے مائنڈ سیٹ اتنا خراب نہیں ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہم بات کر رہے ہیں جس سمت میں پاکستان کرکٹ نے ٹریول کرنا ہے حفیظ کا مائنڈ سیٹ ہے لیکن حفیظ کا ایکسپیرینس کیا ہے میرا سوال یہ ہے حفیظ کا ایکسپیرینس کیا ہے آپ آسٹریلیا میں ان کو ڈائریکٹر کرکٹ بنا کے بھیجیں آپ کو پتہ ہے حفیظ نے آج تک آسٹریلیا میں سنگل ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا آپ تیسٹ سیریز کھیلنے کیلنے کیلئے جا رہے ہیں وہ ڈائریکٹر کرکٹ بن کے جا رہے ہیں سات ونڈے میچز میں ٹھاریکی ایوریج ہے اچھا نسلہ یہ تو ہمارے ہاں رہی ہے کہ وہ ایک مثال ہے نا کہ اندھا باٹے ریوڑی ہیں اپنے اپنوں والی مثال تو ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے لیکن ایک چیز ابھی جو شان مسود ہیں جس پہ ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی انہیں کیپٹن نہیں بنانا شاہیئے تھا انہیں وائس کیپٹن رکھتے ہیں سرفراس کو کیپٹن رکھتے ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بابر جو ہیں وہ ہماری بڑے قابل احترام ہیں گو کہ وہ کیپٹن ہوں یا نہ ہوں لیڈ ہمیں وہ ہی کریں گے یہ بات تھوڑی سی سمجھ نہ آنے والی ہے کہ ایک کیپٹن کیسے یہ ڈیسائٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ لیڈ تو یہی کرے گا تو کیا پھر آپ کو صرف دکھانے کا چارج دیا گیا ہے کیا آپ صرف نام کے کیپٹن ہیں کہ بس بیج لگا ہوا ہے میں کیپٹن ہوں پیچھے کوئی اور لیڈ کر رہا ہے حوصلہ بڑھا رہے کیپٹن تو شان مسعودی ہوں گے اب بابر کا حوصلہ ہر سمت پر بڑھایا جا رہا ہے اب بابر آپ ہمارے دلوں کے کپتان ہیں رزوان کا یہ اسٹیٹ انہوں نے ٹوئیٹ کیا تھا باقی اور لوگوں نے بھی ٹوئیٹ کیا اب یہ نہیں آ رہا ہے کہ سوچنا بھی منائے اب کسی نے بھی یہ بات نہیں کہ کوئی ایک بھی یہ بات کرتا وہ کیوں نہیں دکھائی دیا اچھا یہ جو رزوان ہے یہ یادو والے معاملے سے بھی ابھی تک کچھ ایسی خبریں نہیں آ رہی ہیں وہ بھی دبا دبا میری بات صحیح ہو جائے گی کہ رات گئی بات گئی آپ کی بات میں ابھی بھی بتا رہا ہوں صحیح ہو جائے گی اچھا یہ رزوان کو ٹیم میں ابھی جگہ ان کی بن رہی ہے نہیں بن رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب پہ نظر ہیں رزوان سائٹ سائٹ سے نکل رہے ہیں تو رزوان کی اس وقت ایکچول پوزیشن کیا ہے رزوان کو کس جگہ کس وارمٹ میں کھلانا چاہیے کس وارمٹ میں نہیں کھلانا چاہیے اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی دیکھیں میں رزوان کے اگر ٹی ٹوئنٹی ریشنل دیکھتا ہوں تو رزوان کے پچی آسی میچ مجھے دکھائی دیتے ہیں ان کے دو آزار سات سو ستانوے رنز دکھائی دیتے ہیں میں ان کا ایوریج دیکھتا ہوں فورٹی نائن بڑا زبردست دکھائی دیتا ہے میں ٹی ٹوئنٹی کی سپیسیفک بات کر رہا ہوں لیکن میں ان کے سٹرائک ریٹ پہ آتا ہوں وہ دنیا سے میچ نہیں کر رہا ایک سو ستائیس دکھائی دے رہے مجھے دنیا ایک سو پچاس پہ کھیل رہی ہے آپ آج بھی ایک سو ستائیس پہ کھیل رہے ہیں میرا نہیں خیال دے کہ میں آج آپ کو یہ چیز یہاں پہ بتا کے جا رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ باور آزم اور رزوان آپ کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی اوپن کریں گے میں نہیں سمجھ رہا ہوں نیزولینڈ میں آپ ایک نئے پیر کو دیکھ رہے ہوں گے میں نے ساڑھے تین سال اس پیر کو دیکھا اس پیر نے پاکستان کرکٹ کو ایک سو ساٹھ رنگی ٹیم بنا دیا آپ دنیا کا مائنڈ سیٹ دیکھیں فخر کو آپ پانچ نمبر پہ کھیل رہے ہو آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ لے ہو سائیم ایوب ایک ینگ سٹر آیا ہے وہ جا کے اس ہر دنیا بر میں پرفارم کر رہے لیکن آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے سائیم کو بھی کھیلنا ہے تو تین پہ جائے گا فخر کو کھیلنا ہے تو چار پہ جائے گا جو جنون اوپنرز ہیں وہ سارے آپ نیچے بھیج دے رہے آپ اپنی جو منمانی کرتے رہے آپ سمجھ رہے تھے کہ ہر وقت آپ کا اقتدار رہے گا آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ جو بنچ آف پلیئرز مل گیا بس اب تو میں تو بادشاہ ہوں اس سے آپ کو کہا لگتا ہے کوئی آپ کے پاس اس کی پیش رفت ہے کوئی ایسی خبر آئیے کہ رزوان کو بھی کوئی انکوائری کی جاری ہے کہ رزوان صاحب نکل لیے بچ گئے دیکھیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے فون کرو ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ کوئی ریپلائی نہیں کرتا میں نے دو مرتبہ کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ہم نے ٹرائی کی ہم یہی جاننا چاہتے تھے بھئی ہم شو میں بیٹھتے ہیں ہمارے لوگ ہمیں سننا چاہتے ہیں کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کی انکوائری کمیٹی بہتھی ہے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کتنے فیکٹ تلاش کر لی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن آپ نے کہا نا کی وہ جو ردی کی ٹوکری کے اندر لپیٹ کے اس طرح کی چیزیں چلی جاتے ہیں بس انزمام کی چھٹی ہو گئی انزمام سائیڈ میں ہو گئی رات گئی بات گئی رات گئی بات گئی اچھا ایک اور خبر آئی کہ وہ سی ایم پنجاب نے کلیرنس دے دی ہے وہاہب ریاض کو ایزا چیف سیلیکٹر کام کر سکتے ہیں گو کے ابھی تک پی سی بھی کی جانب سے اتنا کلیر نہیں آیا ہے لیکن اگر آتے وہاہب ریاض ایزا چیف سیلیکٹر آتے ہیں تو یہ ہمارے ہم بڑا مسئلہ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ کراچی کی لڑکوں کو چانس نہیں ملتا ہے اور پنجاب کی لڑکوں کو ملتا ہے تو کیا وہاہب ریاض بھی آئیں گے تو پھر اپنے من پسند ہی لوگوں کو چانس دیں گے آج بابر کو چڑھائے گیا ہے کل کسی ایکس وائز ریڈ پلیئر کو چڑھا دیا جائے گا اس کو فل سپورٹ دے دی جائے گی ایزا چیف سیلیکٹر اگر وہاہب ریاض آتے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح یہ چلتا ہی چلے آ رہی ہے رید کہ جب بھی جہاں کا کوئی بھی آتا ہے تو وہ اپنے ہی رڑکوں کو فیور کرتا ہے سندھ اور کراچی کو بلکل نہیں پوچھا جاتا ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جو ٹیم کا حال ہوا ہے جو ریکوائیمنٹ ہے ٹیم کی وہ کپتان سرفراس کا بنتا ہے کہ سرفراس کپتان بنے لیکن سرفراس کا کئی نام نہیں لیا جا رہا ہے کوئی نہیں پوچھا جا رہا وجہ یہ کہ لابی وہی کام کر رہی ہے اب وہی چیز ہوگی جو آپ نے بھی کہا کہ جب اپنے لوگ آئیں گے تو وہ اپنے ہی لوگوں کو لائیں گے وہ نہیں سوچتے کراچی اور سندھ کے بارے میں تو یہ چیز تو یہ کپ سے چلی آ رہی ہے اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے ہیں یہ ٹرو سیلیکشن میں نے آپ سے ایک بات بولی تھی کہ دیکھیں اگر پاکستانی ٹیم کو سمحالہ دینا ہے صحیح ٹریک پر لانا ہے تو پھر یونس بھائی جو ہیں وہ ایزا کوچ سیلیکشن کمیٹی میں یونس بھائی کو کراچی دے رہے ہیں کراچی میں ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے وہی بات آگئی نسیم بھائی کے دیکھیں جہاں مین جگہ ہے جس بندے کی وہاں لانا چاہیے اس کو اب یہ آپ کراچی جوب دے دی بس کراچی پر آپ نے سائیڈ کر دے گے یونس بھائی آپ کراچی دے گے لیکن اتنا بھی ایک چیز لگ رہی ہے کہ اس سے پہلے جو کرکیٹر تھے مشتاق سکلین یوسف اب میں ہم نے اگر دیکھ رہے ہیں آپ اگر چیئرمن سیلیکشن کمیٹی دوہزار کے بعد کے آپ دیکھیں وہاب ریاض کو لارہے ہیں سویل تنویر کو جونئر سیلیکشن کمیٹی میں لارہے ہیں حفیظ کو لے کے آرہے ہیں دوہزار تین میں ان کا دیگی ہوا میں کہتا ہوں کوچ ٹھیکے آپ لے آئیں آپ بالنگ کوچ لے آئیں وہ آپ کرکیٹرز لے آتے ہیں لیکن چیف سیلیکٹر کے لیے تو اگر ایج بھی زیادہ ہے تو کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ایک سیلیکشن کرنی ہے آج جو اچھا کھیل رہا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے بہت سے ہمارے پاس نام ہیں سلو بھائی ہیں اور بھی نام رہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا تھا ایک وہاب ریاض کو لانا پھر وہی پرابلم آئے گی کہ ٹھیک ہے جی اگر میرا فیور کا یہ ہے تو میں اس کو چانس دے دوں گا یہ میرے فیور کا ہے میں اس کو چانس دے دوں گا یہ پرابلم کتنی آگی کیونکہ چیف سیلیکٹر زمامو لکھ صاحب آفٹر جب انہوں نے چھوڑ دیا پھر انہوں نے بیان دیا جبکہ وہ کافی دیندار انسان تھے انہوں نے تو پہلی بتا دینا چاہیے تھا کوئی جو سیلیکشن ہے وہ میرٹ میں نہیں ہوتا لیکن وہ ان کے چھوڑنے کے بعد ان کا یہ بیان آرہا اس سے پہلے نہیں آیا تو جب اتنا بڑا بیان آرہا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاب ریاض جو آئیں گے وہ بھی کوئی فیور نہیں دیں گے اور پھر جو یہ سلو بھائی اور اس طرح کے اور جو ہمارے پاس سینئرز ہیں ان کو کیوں چیف سیلیکٹر کے لیے کنسیڈر نہیں کیا ذہا رہا دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ نائنٹیز کے کرکیٹرز کا ایرہ مجھے اس منجمنٹ میں ختم دکھائی دیا ہے یہ ورنہ نائنٹیز کے کرکیٹر کا نام ہر وقت چلتا تھا نائنٹیز کے کرکیٹرز کو لاؤ نائنٹیز کا بڑے زبردست کرکیٹر تھے اس میں مجھے ابھی تک تو نائنٹیز کے کرکیٹر دکھائی نہیں دے رہے زیادہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ موڈرن ڈے کرکیٹ کو سمجھنے والے کھرانیوں کو رکھا جائے لیکن شریب بھائی یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کرکیٹ کا جو کلچر ہے حفیظ نے میرے خالے آٹھ دس ایسے پلیئر ہوں گے اس ٹیم کے جن کے ساتھ کرکیٹ کھیلی ہے وہاں بریاز نے بھی آٹھ دس ایسے پلیئر ہوں گے جن کے ساتھ کرکیٹ کھیلی ہے اب جب ایک ایک ایکسپیرینس پلیئر ہوتا ہے اور اس کی ایتھارٹی ہوتی ہے وہ نیچے کو تھوڑا نظر انداز کر دے آج ان کی باری چل رہی ہے تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہ فیصلہ اگر بیک فائر کیا تو یہ پاکستان کرکیٹ کے لیے بہت نقصان دے ہوگا کیونکہ چاہے چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی ہوں چاہے آپ کے ڈائریکٹر کرکیٹ ہوں یہ دونوں جو ہے وہ موجودہ بنچ آف پلیئرز کے ساتھ کرکیٹ کھیلتے رہے نمبر ٹو جو دوسری ایمپورٹنٹ چیز دکھائی دیتی ہے دیکھیں ہم نے ایک تجربہ اس سے پہلے کیا تھا ہم نے مزباؤ لکھ کو بہت ساری ایتھارٹیز دے دی ہم نے چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی ہیٹ کوچ بیٹنگ کنسلٹنٹ زہیر عباد صاحب نے میرے پروڈرام میں کہا تھا کہ وزیر آزمی بنا دیتے باقی تو کوئی چیز آپ نے رکھی نہیں تھی حفیظ کو ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ایتھارٹیز حفیظ کی یہ بہت بڑی ایتھارٹی ہے دیکھیں آپ کوچز جتنے بھی آئیں گے وہ باکستان کر کے ٹیم کے اسسٹرم کوچ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حفیظ کا پروفائل ابھی وہ نہیں تھا جو ان کو ڈیزنیشن دی بلکل اب حفیظ کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہے دیکھیں اگر یہ ایمانداری سے کام کریں گے اگر انہوں نے اگر پرانی چیزیں اپنے دل میں رکھیں کہ اس نے اچھا میرے ساتھ یہ کیا تھا ڈریشنگ روم کا محول بڑا ڈیفرنٹ محول ہے لیکن نسیم بھائی یہی لوگ جب ٹیلیور کر رہے ہوتے تو بہت سے پلیئرز کے بارے میں وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو جب ایک بندہ نیوٹرل نہیں ہے اس کی رائے مثال کے طور پر میرے لیا سے نسیم بھائی اچھا نہیں کھیلتے تو اب بس میرے لیا سے نہیں کھیلتے چاہے دنیا کے لیا سے اچھا کھیلے میرے لیا سے اچھا نہیں کھیلے اور میں چیف سیلیکٹر ہوں بھائی دیکھیں نا حفیظ مسلسل ایک بات کرتے رہے مسلسل ایک بات کرتے رہے بابر آزم کی کیپٹنشپ پہ انہیں تشویش دی اب بابر آزم بھی اسی ڈریسنگ روم کے اندر ہوں گے آپ بات کو سمجھئے گا کہ اگر ان کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے تو بابر آزم ظاہرے دل میں رکھ کے تو آئیں گے آپ میرے بارے میں اتنی بات کرتے رہتے اور ان کے کوچس کیا ہوں گے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالہ تر ہوتے ہیں اور ظاہرے جو شائقین کرکٹ ہے ان کی سمجھ سے بھی بالہ تر ہوتے ہیں بارال جو بھی ہو پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہو یا وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حادر ہو ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کل ٹی ٹوئنٹی کی کیپٹن شاہین شافریدی کا نام آنے کے بعد شاہد خان افریدی کو کافی ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد شاہد خان افریدی نے کہا کہ میں شاہین کو کپتانی سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور میں ہلفیا یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کسی سے اسے کپتان منانے کا نہیں کہا نسیم بھائی کافی ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاہد خان افریدی کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پوری ایک کیمپین چلائی بابر کے خلاف اور اس کے بعد بابر کو ہٹا کے شاہین شاہ افریدی کو کیپٹن بنائے یہ بات میں بھی آپ کو پورے وسوک سے کہہ رہا ہوں شاہید خان افریدی نہیں چاہتے تھے شاہین شاہ افریدی کپتان بنے میں نے مبارک بات دی میں لالا سے اجازت لے کے بتا رہا ہوں یہ ہمارا اپنا پرسنل میسیج تھا تو لالا بلکل میں نے کہا بھئی مبارک ہو آپ کو جائے نا تو رپلائی ہے تھا کہ نصیبہ حفیظ کو مبارک بات دیں یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے اور یہ واقعی میں یہ فیصلہ حفیظ کا ہے دیکھیں حفیظ is now the director cricket پاکستان کی men's cricket کے ڈیریکٹر ہیں کپتان کو رکھنے سے لے کر کوچس کو رکھنے سے لے کر each and everything اب ان کی سواب دی دے کوئی بھی کچھ بھی چاہتا رہے اگر حفیظ نہیں چاہتے تو شاہین شاہ افریدی کپتان نہیں آتے نسیم بھائی اگر شاہد کان افریدی شاہین شاہ افریدی کو کپتانی سے دور رکھنا چاہتے تھے تو شاہین شاہ افریدی منہ بھی کر سکتے تھے کوئی gun point پہ تو انہیں کپتان نہیں رکھا کوئی صوری میں کپتان نہیں بنا چاہتا دیکھیں شاہد افریدی اگر یہ چاہتے تھے تو شاہین شاہ افریدی خود بھی پروفیشنل ہے شاہین شاہ افریدی کے بھائی ریاض افریدی former task cricketer ہیں جنہوں نے شاہین شاہ افریدی کی بنانے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے جو آج شاہین شاہ افریدی کو ہم دیکھ رہے ہیں کلندرز کے پاس تو یہ بہت باد میں آئے تھے اور انہوں نے بہت پیار دیا بہت بنانے میں گروم کرنے میں کام کیا لیکن کام پاکستان under 19 ٹیم کا تجازہ شاہین شاہ افریدی آئے تھے ریاض افریدی ان کی بڑی ایفرٹ تھے تو یہ سوسر اور داماد ضرور ہیں لیکن شاہین شاہ افریدی پاکستان کے professional cricketer ہیں زہر شاہین شاہ افریدی کرنٹ لوٹ کو دیکھ رہے ہیں شاہید افریدی کیوں نہیں چاہتے یہ کپتان بنے شاہید افریدی نے ایک دفعہ پہلے statement بھی دیا تھا دیکھیں جو کپتان بنتا ہے پھر اس کا پہلے دروازہ ٹیم سے باہر ہوتا ہے ابھی بابر آزم آپ کو اگر میں نہیں سمجھ رہا ہوں مجھے بہت ڈاؤٹ ہے کہ بابر آزم آپ کو آگے قریب میں دکھائی دے رہے یعنی دکھائی دے رہے ہیں جب آپ پاکستان ٹیم کی کپتانی سے ہٹتے تو ٹیم کے دروازے بھی آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں یہ مثال رہی ہے پرانی لیکن نسیم بھائی اگر ہم آگاد و شمار کی بات کرتے ہیں تو بابر ٹی ٹوئنٹی کے زیادہ کامیاب کیپٹن رہے ہیں بنیس بار ٹیسٹ اور اوڈی آئی کے تو کہیں بابر کے ذہن میں بھی ہو گا کہ شاید مجھے ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنا دیتے ہیں دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں بابر کی مائنڈ سیٹ کا گیم ہو رہا ہے سارا بابر آج اگر یہ مکی آرطر بھائی بات کر رہے ہیں یہ بات انہیں پہلے کر لینی چاہیے تھی اور ہم یہ بات بہت پہلے سے کر رہے ہیں ہم نے کل سنایا بھی تھا میں ایک سال پہلے سوال کیا تھا بابر آزم سے کہ بھائی آپ ٹیم کا مائنڈ سیٹ بن لیں بابر کا مین قویسٹن ان کا مائنڈ سیٹ ہے ہمیں رزوان کا دکھائی دے رہے تو اتنے ہی ان کا ایک سو اٹھائیس ہوگا اس سے کوئی بڑا فرق ہی نہیں ہے جو موڈرن ڈے کرکٹ میں جو اپنرز کھیل رہے ہیں آپ اس میں تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں بابر آزم کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے بابر آزم کو اس چیز کو بابر ورلڈ کلاس بیٹھ رہے ہیں ہم اس میں کوئی نہیں ہے بہت خوبصورت کھیلتے ہیں سب کچھ ہے لیکن بابر آزم کے حوالے سے ایک کونسیپٹ پائے جاتا ہے کہ یہ تھوڑے سے سیلفش ہے اپنی باری کو لے کے چلتے ہیں آج کل کولی کے اوپر بہت سارے الزمات لگنا ہے سو بنانے کے بعد بھی لیکن بابر کا اپنا فوکس پہلے اپنے رنس پر ہوتا ہے بابر جب آپ کیپٹن ہوتے ہیں تو آپ کو روید شرما بننا پڑتا ہے پھر آپ اپنے شیل سے نکلتے ہیں آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے اب بابر کھیلیں اپنا گیم جیسا بھی گیم کھیلیں اگر اچھے ہوتے تو اپنے ورنہ بھار ٹی ٹوینٹی کے کیپٹن بننے کے بعد یہ ٹرولنگ شائکی نے کرکٹ کر رہے ہیں ریل فینس کر رہے ہیں یا پھر یہ بھی کوئی سکیم چلاو کیمپین چلاو آپ کو کیا لگ رہی گی یہ شائکی نے کرکٹ کی آواز ہے سوشل بیڈیا پہ بھی دیکھیں دو طرح کی ہوتے ہیں فیک کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا کیمپین چل رہی ہوتی ایک ہوتا ریل ہوتا ہے تو یہ شائکی نے کرکٹ کی آواز ہے کہ شاہد خان آفریدی نے پوری کیمپین کر کے بابر کو ہٹایا ہے کیا ہے یہ کیوں آ رہی ہے یہ بابر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جتنا میں شاہد کو جانتا ہوں تیش سال سے میں جانتا ہوں شاہد اس چکر میں نہیں پڑتے شاہد کو مجھے اچھی طرح یاد ہے تو یہ ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے بس دیکھیں اس وقت بابر کے جو فین کلاب ہے یا بابر کی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنے ٹویٹر پہ ہاتھیں کہاں سیں لوگ میں آج تک نہیں سمجھ پائیں اور ہم یہاں محران ہوتے ہیں ان کے ایک ہونٹ بھی نہیں ملیں گے آپ کو وہ بندے بھی نہیں ملیں گے جو آپ کو اتنے سارے ٹویٹ کر کے آپ کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ ایک ہونٹ والے بندہ وہ بندہ ہی نہیں ملے گا آپ اگر ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ چار چار چھے چھے بیس بیس ایکاؤنٹ بنے میں ان کا کام یہی ہے کہ آؤ اور آ کے جانب اچھا بابر کے لیے کام کرنا ہے ٹھک کر کے انہوں نے دو لائنے لکھی اور ٹھیک ہے بابر کے حق میں وہ چلی گئی ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں آپ حیران رہ جائیں دیکھیں بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا بابر آزم جب کذافی سٹیڈیم لاہور سے بھار نکلے زکا شرف صاحب سے ملنے کے بعد تو ایک بڑا لوگ آئے ہوئے تھے ان کے سپورٹ میں ان کے فین کلپ تھا کچھ ان کے بھائی کے دوست ہوں گے کچھ شزار ہوں گے آکے کھڑے ہو گئے بابر زندہ آباز بابر یہ بابر وہ بابر کو کیوں ہٹایا گیا یہ بابر کو سمجھ جانا چاہیے بابر آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلہ تو شاید آہستہ آہستہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی آپ کی جگہ تنگ ہونا نہ شروع ہو جائے آپ ہمارے والد کلاس بیٹھا رو اپنے دماغ کو بدل لو کفتانی گئی ہے کئی ٹیم سے جگہ نہ چلی جائے اور ہم آپ کو ایسا نہیں دیکھنا جاتے ہماری تاریخ یہ ہے کہ بدلہ کوئی بھی نہیں ہے جو جس نیچر کا ہے وہ اسی نیچر کا چل لہو تو جہاں ٹیم میں رہنے نہ رہنے کی جگہ بنتی ہے آتیف یہ بتا ہے رزوان کی ٹیم میں جگہ بن رہی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پلیئرز کو ریز دیا جاتا ہے ریز دیا نہ کوئی براہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کوڑا مائنڈ فریش کریں تمہارا فارم میں ہے انگلینڈ نے آرام دیا نوک لڑی ہوگا آرام دیتے ہیں تو رزوان کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں بھی نہیں بنتی ہے دیکھیں جس طرح ابھی ایشیا کا ورلڈ کپ ہو گیا دونوں ٹورنمیٹس میں اتنے بڑے ٹورنمیٹس سے کوئی پرفارمنس نہیں ہے رزوان کی اور سب سے مین چیز یار ایک ٹیم کا جو مین پلیئر ہوتا ہے وہ ٹیم کی سٹوٹیشن کے ساب سے اپنی باری کرتا ہے لیکن بابر اور رزوان صاحب کا کہنا ہے میں نمبر تین کھیلوں گا میں نمبر چار کھیلوں گا اب اسی طرح آپ ٹی ٹونٹی میں دیکھ لیں بابر اور رزوان یہ دونوں اوپنر ہیں اگر یہ دونوں اوپنر ہوتے ہیں تو ہمارے کتنے جنوان اوپنر فخر اور سائم ایوب سے دونوں زیادہ اچھے ہیں اور ٹیم میں کھیل رہے ہیں وہ نیچے نمبروں پہ اور سائم سے زیادہ اچھے اوپنر ہیں یہ دونوں بس بات صرف یہ یہ ہے کہ آپ اپنی منمانیوں سے ٹیم چلا ہوگی اپنی منمانی سے بابر نے ٹیم چلا ہی رزوان جو ہے وہ اوپن کر رہا ہے بابر کے ساتھ تو یار یہ تو زیادتی ہے اب جو جنوان اوپنر ہے آپ اس کو نمبر چار پہ کھلا رہے ہو نمبر پانچ پہ کھلا رہے ہو تو ایسے دو ٹیم نہیں چلے گی اور یہ جو کندے پہ ہاتھ ڈال کے گھومتے تھے بابر اور رزوان بہت زیادہ اب دیکھتے ہیں کتنی دفعہ آپ کو کندے پہ ہاتھ دکھائی دیا ان کو دیکھتے والا کانا بھی یاد آتا تھا یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے اچھا نظیم بھائی سپنرز کا ہمارا بڑا فقدان رہا ہم بڑا پریشان رہے اب ہمیں نئے سپنرز تلاش کرنے ہوں گے یہ سپنرز ہمیں کہاں سے ملیں گے ہمیں سن سے تلاش کرنے چاہیے پنجاب سے کرنے چاہیے جس طرح ہارس روف کی اگر ہم بات کر رہے ہیں وہ فلوپ ہو چکے ہیں پری طرح فلوپ ہو گئے ہیں ٹی ٹوینٹی کے فورمٹ تک ہی اس طرح سے وہ محدود ہیں یا ان کو ڈومیسٹک کھل لیں کہ مشورے بڑے کھلاڑیوں نے دیئے میں نے دیئے بھی نہیں ہیں تو ان کا کون آلٹرنیٹ ہوگا اب اس طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ہمیں منیج کرنی ہوگی دائریکٹر کرکٹ بھی آگئے ہیں اور بھی سب آگئے ہیں اب یہ چیزیں انہیں کہاں سے نسیم شاہ بھی آسٹریلیا کی تیسٹ سیریز میں آپ کو ایویلیبل نہیں ہے نسیم شاہ کو چھے ہفتے کی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کا ریبلڈ پروسس چل رہا ہے ریابلیٹیشن پروسس اور اس کے بعد جو ہے وہ نیوزلینڈ کے خلاف جو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوگی اس میں دستیاب ہوں گے تو اس ٹیسٹ سیریز میں میں حارس رعوف کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس ٹیسٹ سیریز میں نسیم شاہ بھی نہیں ہے اب پاکستان کی جو نئی سیلیکشن کمیٹی بن رہی ہے ان کے پاس ایک ٹاسک ہے دیکھیں میر حمزہ ویری گوڈ بولر اگر آپ فائیو ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں میر حمزہ کو موقع نہیں دیتے وہ بھی بچارہ کراچی کا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے آسٹریلیا کی کنڈیشن میں جہاں تھوڑا سا باؤنسی ٹریک ہے وہ دولوں طرف گین کو سوئنگ کر لیتے ہیں تو میر حمزہ کو اس ٹیم کے اندر ہونا چاہیے دوسرا اگر ہم اپنے فاز بولرز کو دیکھتے ہیں کیا زمان خان ٹیسک کرکٹ کے لیے ہمارے پاس اس طرح کے بولر ہیں ہمیں زمان ہو گئے کیونکہ احسان اللہ آپ کے ابھی بھی انفٹ ہے وہ بھی حسنین کی انجلی کا نہیں پتا ہے وہ کتنے فٹ ہیں نسیم شاہ نہیں ہوں گے حارس رعوف نہیں ہوں گے شاہین ایک ہمیں بولر دکھائی دے رہا ہے میرے خیال شانواز دھانی کس فارم میں یہ چیک کرنا چاہیے عرشد اقبال برکی ایک فاز بولر ہیں وہ کس فارم میں ابباس آفریدی ہیں وہ کس فارم میں اب آپ ذرا چیک کریں گے کس کی کیا فارم ہے اور نیشنل ونڈے کپ سے تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن زیادہ بہتر ہوگا ابھی آپ کی حالی میں قائد اعظم ٹروفی ختم ہوئی ہے آپ اس قائد اعظم ٹروفی کی جانب جائیں وہاں سے سپنرز پکے جس نے لمبی بالنگ کی ہو زیادہ بالنگ کی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ ابرار نے لمبی بالنگ کیا ابرار نے اپنی سندھ کو چیمپین منانے میں رول پلے کیا تھا اس سے پہلے ابھی تو خیر وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ تھے بیچارے باہر بیٹھے رہے ابرار نے ٹیسک رکٹ کے اندر آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کیا ہوئے ابرار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ وائیڈ بال کے زیادہ اچھے بولر ہیں اس وقت اگر ہمیں کوئی سپنر دکھائی دے رہے جو سب سے بڑا کنٹینڈر ہوگا آسٹریلیا کے ٹوئر پہ وہ ابرار ہی ہے اچھا یہ تو سرفراز ہیں انہیں بھی ٹیسک رکٹ میں رکھا ہے آسٹریلیا والے میں ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں اب ان کا رول کیا ہوگا اس میں میرے خیالے اگر حفیظ سمجھدار ہیں تو گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ منٹور کا رول سرفراز کو ضرور دیں دیکھیں سرفراز ٹیسک ٹیم کا تو حصہ ہوں گے وہ ایک ہی فارمیٹ میں لیتے ہیں ہم انہیں حالانکہ آپ جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے وہ اوڈی آئی کے بھی بہت زبردست قسم کے بیٹنے ہیں ان کے رنز بتا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ سرفراز کو ایز ای منٹور کا بھی درجہ دیں اور ایک جگہ پہ نہ دیں اور جو ابھی انہوں نے بات کی نا جب اتنے لوگوں کو آرام دیا گیا ہے اچھا نسیمت جیسا کہ آپ نے کہا کہ حفیظ اگر سمجھدار ہوں گے جو میں اوبزرف کر رہا ہوں کہ ابھی جو نئے لوگ بھی آئے ہیں وہ بھی سرفراز کو آگے لانے میں اتنا انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے ہیں جتنا سرفراز کا نام پہلے دسکشن میں تھا اور نو ڈاؤٹ وہ پرفارم بھی کر رہے تھے لیکن ابھی جو نئے لوگ بھی آئے ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے یا میں غلط ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ جو اس وقت کا سیناریو تھا آپ شان مسود ایک نئے کپتان کو آسٹریلیا کے تف ٹور پہ بھیج رہے ہیں آپ آسٹریلیا کے چھ مہینے کے لیے سرفراز کو کپتان مناتے ہیں اس چھ مہینے میں ٹی ٹوئنٹی کا وائس کیپٹن شاہی نافریدی کو ہی بناتے ہیں اور ٹیسٹ کا وائس کیپٹن شان مسود کو ہی بناتے ہیں اس چھ مہینے میں کیا ہوتا دیکھیں اگر آسٹریلیا کی سیریز میں اگر انیس بیس بھی ریزلٹ آتا سرفراز اپنے حصے کی کپتانی بہت زبردست قسم کی کر چکے ہیں اس وقت تیم کو ضرورت تھی ہم نے اگزیمپل بھی تھی دوہزار تین میں راشد لطیف کو کپتان منائے آمیر سویل چیئرمن سیلیکشن کمیٹی آئے محمد سمی محمد حفیظ اسی وقت آئے تھے پاکستان ٹیم کا حصہ بنے تھے لانگ سرف کیا پر ان لوگوں نے یہ ایڈوائز آپ نے دی تھی بلکل لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ جو ابھی نئے منجمنٹ کے لوگ آئے چاہے اس میں حفیظ پہ ہی ہم بات کرتے ہیں یہ اتنے انٹرسٹیٹ کیوں نہیں ہے کیا ان کا بھی کوئی سرفراز کے ساتھ کوئی آفس میں کوئی رنجشیں ہیں کوئی کانفلیکٹ ہے وجہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سرفراز کو کپٹن بنانا چاہے شان مسود کو بنا دیا اور آسٹریلیا کی سیریز ہم ایسی ہارتے آئے آپ نے بتایا جیتے ہی نہیں ہیں وسیم بھائی اور وقار بھائی یہ لوگ نہیں جتوا پائے تو ایسی صورتحال میں ایک سینئر بندے کی جگہ ایک جو متنا زیادہ سینئر نہیں ہے شان مسود اس کو چانس دے دیا اور سینئر بندے کو نہیں دیا یہی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حفیظ کو پرابلم ہے کوئی سرفراز اپنی نہ تو کوئی لوبی کرتے ہیں وہ اپنی دنیا کے آدمی ہیں جا کے گراؤنڈ میں سب لوگ جا کے کمنٹری میں بیٹھے ہوئے تھے ابھی اس ورلڈ کپ کے اندر صبح میچ کھل کے شام میں چینلز پر بیٹھے ہوتے تھے وہ کہیں نہیں بیٹھے گلی کے بچوں کے لئے کرکٹ کھیل رہا تو ان کی ایک ویڈیو آئی دی آؤٹ بھی ہوگا جب بچے کی بال میں اور مہنگے ترین جا رہا ہے انیلسٹ ہوتے سرفراز لیکن انہوں نے پیسہ چھوڑ کے اپنی کرکٹ پر فوکس کیا جو ان کا کام ہے تو وہ ایک بڑی کوئی ڈیفرنٹ قسم کے کیریکٹر ہے میں نے کہا نا کہ گراؤنڈ کے اندر منٹور کا درجہ دے دیں اگر آپ نے کپتان نہیں لگایا فائدہ کیا ہوتا آپ کو آسٹریلیا کا سیریز اگر انیس بیس بھی ہو جاتی پھر ٹی ٹوینٹی نیوزیلینڈ کے اندر پانچ میچ اچھی تگڑی سیریز ہوگی ہلکی سیریز نہیں ہوگی وہ اس کے بعد پھر پاکستان میں پانچ میچوں کی سیریز کے لیے نیوزیلینڈ آئی گی چھ مہینے کے بعد آپ کا ورلڈ کپ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شہینشاہ فریدی میں بہت پوٹینچل ہے اور پاکستان ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے لیکن اگر ایک دو سیریز شہینشاہ فریدی کی خراب ہو جاتی ہے اور ورلڈ کپ میں تو کیا آپ شہینشاہ فریدی کو یہاں سے بدلیں گے شان مسود کو یہاں سے بدلیں گے آپ ان دونوں کو گروم کرتے آپ ان دونوں کو اور یہ کہہ دیا جاتا کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی گزرے گا شہینشاہ فریدی بکم دی کیپٹن کلیر کرتے آپ کی یہ گرومنگ ہو رہی ہے اور اسی طرح شان مسود کی گرومنگ ہو رہی ہوتی انڈر سرفراز احمد کہ شلیہ کا ٹور تو بھئی اگر یہ شان مسود آر گیا زکا شرف صاحب خود نہیں ہوں گے ڈیریکٹر کرکٹ بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں کس نئے چیئرمن آتے ہیں نئی منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن آتے ہیں وہ کیا فیصلے کرتے کچھ بھی نہیں پتا ہے تو ایسے میں پتا جلا گئے شان مسود ایک سیریز کے کپتان مرے شاہینشاہ فریدی دو سیریز میں آرے تو ان کو ریپلیس کر دیا کسی اور کو لے کر آگے یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی کہ دونوں کو ٹف آسائیمنٹ جو ہے وہ شروع کے اندر ملے تو لیٹس سی اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے ایمانداری کے فیصلے اگر ہم لوگوں نے لیے چاہے وہ حفیظ ہوں چاہے وہ وہاب ریاض ہوں یہ بہت زیادہ ہم نے دوستیاں یاریاں پسند نہ پسند میں چار سال ہم نے گزار دی ہے چار سال بھی ہم نے ضائع کر دی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیکشن جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہو رہے ہوتے پھر جس کی جگہ بن رہی ہوتی اس کو جگہ نہیں دی جاتی اس کے نقصان جو ہوتا ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہوتا ہے شائقین کرکٹ کو ہوتا ہے بس اسی چیز پہ جتنے بھی اب نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے لگ بھی گوڈ ویشز بھی کہ وہ آئیں اچھا کام کریں اور ان لوگوں کو چانس دیں جو واقعی میں ڈیزرف کرتے ہیں یہ نہ ہوگی میرے چچا کا بیٹا ہے میرے ماما کا بیٹا ہے یہ کرنا بند کریں اب آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوگا اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ میچ کون جیتا ہے ہماری ٹرانس میشن کا وقت آج ختم ہو کل دوبارہ ملخات ہوگی پاکستان سندہ باب